جیل اٹسلف بہت بڑی پرابلم ہے ایک آدمی کی آزادی آپ نے سلب کی ہوئی ہے ایک بغوڑے کو مجھے لیڈر بنانے کے لیے اس کو باہر چھوڑیں اب تو وہ اگر اس کی اتنی اوقات ہے اس بغوڑے کو زبردستی آپ نے بنانے ہی ہیں تو میں پہلے تو یہ بات میں نہیں کرتا تھا میں کہتا ہوں کہ سلم آتی ہے باہر تو میں دیکھوں گا وہ بغوڑا کیسے دیتا ہے لیکن میں نواز شریف کو فون کرنا وہ ایک نواز شریف بغوڑا ہے میں اسے کیوں فون کروں گا میرے پاس پاکستان کی عدلیہ موجود ہے میں ان کے پاس آؤں گا اس کے پاس کیوں جاؤں گا آپ کے پاس آپ نے سلم جوید کے ایک خط ریسنگلی سامنے آیا تھا اس خط کا پسے منظر کیا تھا جب وہ خط آپ نے پڑا تو آپ کی فیلنگز کیا تھیں فیملی کی فیلنگز کیا تھیں وہ خط جو ہے جب اس کو دوسری دفعہ جو ہمارا خیال تھا کہ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے بعد کہ اس کو دو کیسز میں ہی وہ وانٹڈ تھی اور تیسرے کیس میں اسے ہائی کورٹ ای ٹی سی سے ڈیچارج کر دیا جائے گا کیا گیا اور پھر چوتھے کیس میں جب اسے پکڑا گیا تو ہم یہ زیوم کر رہے تھے کہ اس میں اسے ڈیچارج کر دیا جائے گا ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ریپورٹس کے مطابق تو اس وقت ہم لوگ اندر تھے اور اس کو اچانک باہر سے پیزنر وین میں ڈال کے لے گئے تو اس نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ میرے والد گھبرائیں کہ میں اچانک کہاں چلی گئی تو اس نے کسی وکیر سے ڈائری لے کے اس پر لکھا کہ آپ گھبرائیں نہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس اور مجھے یہ لے کے جا رہے ہیں جتنے ان کا مرضی مقدمے بنائیں ان کے یہ نام پہلے میں نے کچھ کیا تھا نام میں اب ان کے ساتھ پر باتشار کرنے گئے اچھے صرف یہ بتائیے کہ سنم کے شہر کو بھی انہوں نے نومنیٹ کر دیا ہے وہ بھی جیل میں ہے تو وہ بھی بیٹے ہوئے ہیں وہ نہیں پینکسز کو پیغام میں کہتے کہ اب وہ کمپرومیز کر کے باہر آئے ہیں بچے بھی تر بتا رہے ہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے پروفیسر عطیق ریاسک یہ سٹیٹ کی بیبسی ہے کہ ایک مجرم بھگوڑے کے لیے راستہ بنانے کے لیے وہ پاکستان کے لوگوں کو زبردستی مجبور کر رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ راستہ بنائیں پلٹیکل راستہ بنائیں کیوں اس کا خامند ایک بڑا لکھا نہیں ہے وہ اپنی بیوی اگر وہ اپنی بیوی کو صحیح سمجھتا ہے تو اپنی بیوی کو کیوں کہے گا کہ وہ یہ غلط کام کے لیے سلینڈر کر جائے سنم کے بچے ہیں پچھلے دنوں نے سونا تھا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے بیٹی کی طبیعت ناساز نہیں تھی بیٹی کو ایک حادثہ ہو گیا تھا اس کی بازو فریکچر ہو گئی تھی وہ ساتھ آٹھ ہفتے ہم نے اس کو اس کی ماں سے نہیں ملوایا نہ باپ سے ملوایا کیا معاملہ ایسے ہے کہ آپ کی بیٹی کو جیسے ہی رہا کیا جاتا ہے اور دالت نے بڑا واضح پیغام دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اس کے باوجود فرز جو ہے انہوں نے اس کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا ہم اس جو ہے بار بار کنگمٹ آف کورٹ کر رہی ہے ہم لوگوں کے پاس فورم کنگمٹ آف کورٹ ہی ہے ہم اس میں آگئے ہیں اگر اس کو دیٹم ہمارے خواب میں تو پہلے دن سے اس کو ریسٹ کرنا ہی غیر کانونی تھا اس کا کوئی رول نہیں تھا کسی چیز میں بھی تھا لیکن ظاہر ہے اب پلیس جو ہے وہ ایک پلیٹیکل پارٹی کے خلاف پارٹی بنی ہوئی ہے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے کنٹمٹ پٹیشن تھی آپ کی کیا گراؤنز تھی اور کورٹ نے کیا آرڈر کیا اس پر ہم نے کورٹ کا جو آرڈر تھا دس انیس دس دوزار تیس والا جونرے بل کورٹ میں ریپورٹ سمیٹ کی تھی سی 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 پی لہور اور آئی جی پنجاب اور تمام اجرسی کے بھیاپ پر اے آئی جی نے جو ریپورٹ سمیٹ کی تو اس کے حوالے سے پھرام آئی کورٹ میں کہ آپ کی ریپورٹ سمیٹ ہونے کے بعد پھر سانم جاولی ستار کر کے اس وصل کی اس کے بعد اس کو گراؤ کر بعد انہوں نے 366 میں اس کو ی welcome دی گیا اور 121 میں اس کو director کیا گیا تو ہم اس میں آئے ہیں کہ جناب کا واضح آرڈر ہے جس میں انہوں نے ریپورٹ سمیٹ کیirmiان کہ two cases Against Sonbreaking جاوید جس کے اندر ایک سو بٹا نو تھا اور چھانمے تھا چھانمے میں بھی اس کی بیل ہوگی ایک سو مو بھی اس کی بیل ہوگی تو لہٰذا اس کو ازاد کر دیا جائے اس کے باوجود جب وہ جیل سے ریلیز ہوتی ہے ہم نے بیل بول جب اگروا ہے تو اس کو ریسٹ کر لیا گیا اس پرچے میں اس کو ڈشارج کر لیا گیا پھر اگلے ہی پرچے میں اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا تحتیم بیان میں جو کہ مارڈر ٹاؤن تھانے کا تین سو چھے سٹھ تو اس کے بعد پھر ہم آگئے ہونریبر کورٹ میں کہ جناب یہ تو کورٹ کے ساتھ جو آڈر ہوئے اس کا کھلوار اور مزاق کیا جا رہا ہے تو کورٹ نے کنٹیمٹ آف کورٹ کے اندر آئی جی پنجاب اور دیگر ادارہ سے ریپورٹ مانگ گیا تین تاریخ کے سر آپ بتائیے گا کہ کیا